ہاں 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 محفل کے عداب ہوتے ہیں ڈیکورم ہوتا ہے سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کالوجیز میں بھی یونیورسٹریز میں بھی مدارس میں بھی اگر آپ کو کسی عالم دین سے کوئی کوسٹن کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یوں کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد اس ٹیچر کی مرضی ہے وہ سوال اینٹرٹین کرے یا نہ کرے کیونکہ تقریر کے دوران چیزیں ایک رب سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں ہر بندہ اگر اٹھ کے پانچ پانچ منٹ بعد اپنے کومنٹس پاس کرے گا تو وہ جو بولنے والا ہے نا اس کی توجہ پھر اس طرف ہو جائے گی اور بعض اوقات اس کی زبان پہ شاید ایسے سخت الفاظ بھی جاری ہو جائے اور وہ اس ٹاپک سے لیٹر نہیں ہوں گے وہ سوال کرنے والے کی وجہ سے اس لیے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کسی نے کھڑے ہو کے سوال نہیں کرنا جس نے کرنا ہے لکھ کر کرے اور وہی پرچی ہم پہلے لے لیتے ہیں جو آپ سوالات ہیں بیچ میں جس کے ذہن میں وہ لکھے رکھیں اینڈ پہ میں خود بول دوں گا کہ ہاں جی کسی کا سوال ہے تو کر لے باقی تو سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے والے اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے لہٰذا یہ بھی علماء دین ٹیچرز پروفیسرز ان کے احترام کا تقاضہ بھی ہے ڈیکورم کا تقاضہ بھی ہے کلاس کے کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر کی طرف تقریر کرنے والے کی طرف دیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اگر وہ یوں کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو اس کے بعد میں جواب دے دوں گا تو اس اعتبار سے تو آڈینس میں سے غلطی ہے جس بندے نے بھی بیچ میں اس طریقے سے جس کو کہتے ہیں لچ تلنا لچ فرائی کرنا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی دوسری بات اس میں مصبائی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اپنی اس پانچ منٹ کی تقریر میں کئی دفعہ آڈینس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں جی بولو جب آپ بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں بولو بولو تو صرف عوام نے سبحان اللہ کہنے کے لئے تو نہیں بولنا آپ اپنا پوائنٹ آف یو رکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنفرنٹ کرو کنفرنٹ کرو اور جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ جس طرح سبحان اللہ بولنے کے لئے کوئی آڈینس میں سے یوں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا بلکہ ڈریکٹ بولتا ہے تو جب آپ بار بار کہیں گے بولو بولو تو پھر کوئی بولی پڑے گا اور بولنے والے نے بھی یہ اس کی غلطی تھی کہ اسے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے لیکن بولنے میں کوئی اس کی غلطی نہیں تھی اس نے بڑی پوزیٹیو بات کی کہ آپ کی جتنی باتیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سر لنکن نون مسلم کا قتل ہوا سیالکورٹ کے اندر یہ غلط ہوا ظلم ہوا لیکن آج ہم اس کے اوپر تو کافی بول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر ملکی تھا نون مسلم تھا جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر فلسطین کے اندر ایون چائنہ کے اندر جس پہ تو ہماری حکومت بھی نہیں بولتی کیونکہ چائنہ کی مقروض ہے تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے تو یہ بات بلکل معقول ہے کرنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر بورا نہیں ماننا چاہیے تھا لیکن وہ بازوقات انسان وکرے جہاں میں ہوتا ہے جس طرح انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ بابے کا تو اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے اس کا ایک وکرے ہی جہاں ہوتا ہے تو وہ خود بھی چونکہ ایک موڈرن بابا تو ہے نا تو ان کا ایک اپنا وکرہ جہاں ہے تو وہ اس وکرے جہاں میں تھے ان کو بات بری لگی بجائے اس کے کہ وہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ادھر کئی بار ہوئے ایسے بیچ میں کوئی بول پڑا ہے تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی اینڈ پہ سوال کر لیں آپ نے یہ نہیں ہوا کہ میں یہ کالر مائک ایسے اٹھا کے پھینکوں اور اندر چلا جاؤں تو بات غلط ہے اور پھر میں دعویدار بھی ہوں صوفیت کا اور لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی صوفیہ جو ہیں وہ تو ہندووں کو خوش کرنے کے لیے بھی ڈھول بجا کے قوالی پہ اسلام زکایا کرتے تھے کافروں کے لیے چادریں بچایا کرتے تھے صوفیہ والا دین لے کر آئیں یہ آپ کتاب و سنت والی خوشک باتیں نہ کریں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے رولز لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ ویٹھتے تھے میں تو بیٹھوں گا میرے بھائی کم از کم پانچ کروڑ کی گاڑی میں ہاں اللہ کے نبی چٹائی پہ ویٹھتے تھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے لیے نہیں نا نا وہ کہاں ہی ختم تو ان کا بھی یعنی ایٹیچوٹ لوگوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو درس دیتے ہیں پریزگاری کے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے ہیومن ڈگنیٹی وائل ایٹ نہیں کرنی ہے خود آپ دیکھ لیں وہ یعنی پہلے وہ مسکرائیں ہیں میں نے کہا یار یہ کتنا اچھا جیسٹر دیا ہے انہوں نے کہ اس کے سوال پہ غصہ نہیں کیا مسکرائیں ہیں تو ساتھ کہتے ہیں مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّا دل ہی نے کہا نَعَنَةُ اللَّهَ آہہ اب دیکھ لیں ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ یہی باتیں جو اب وہ اتنی ویڈیوز میں بعد میں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے میس بیئیو کیا وہ تو میں نے سٹارڈ اس سے کیا ہے کہ ٹیچر سے پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے یہ ساری باتیں اسے سمجھا دیتے ہیں کہ میرے بھائی لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ادھر کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سوال کرنا آپ کے اوپر بین اس لیے ہے آپ پوچھیں تو مریدین کھڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا ادھر کوئی پیرا چانے والا کھڑا نہیں ہوا کہ اس کو پوچھتا کہ تیری جرت لیکن یہی لوگ ہمیں ممبروں سے سناتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ تیری بات بات میں سنیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ مالِ غنیمت میں سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی تمہارا قد لمبا ہے ایک چادر میں تمہارا یہ لباس نہیں سلتا تم نے یہ کس طرح اپنا لباس سلوا لیا کرتا نیچے تو پجامہ بھی تیمت بھی استعمال ہو جاتی تھی تو سیدنا عمر نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ جببہ یا کرتا سلوا لیا تو فوراں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ بات کریں آپ کی بات ہم سنیں گے بھی آپ کی اطاعت بھی کریں گے کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں عوام کو یعنی آج حکبران جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں مالک کہاں سے ہیں آپ اکاؤنٹیبل ہیں جواب دیں تو علماء ہمیں مبروں پر سناتے ہیں نا میں کہتا ہوں جب کبھی یہ واقعہ کوئی سنائے نہ آپ لوگوں کی یہ علمی ذمہ داری ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ پر حق ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ اسی ممبر پہ اسے نیچے نہ اترنے دیں کیونکہ وہ ممبر پہ ہی پوچھا تھا آپ بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو آج سے پانٹ سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلامباد کی اس مسجد میں آج آپ نے ایک ڈرائیور بھی اور ہنڈا سوک بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کی تنخواہ تو بیس ہزار پہ ہے بیس ہزار کہا تو مہینے کا پٹرول اس میں پورا نہیں ہوتا یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ مسکر آگے جواب دیں گے وہ تین چار مردین دہشت گرد قسم کے ان کے کھڑے ہو جائیں گے وہ جواب دیں گے تو پھر آپ لوگ خلفہ راشدین کے واقعات ہم سے کیوں بیان کرتے ہیں یعنی ہمیں انزائٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں ہمیں باتیں چٹائیوں کی سنا رہے ہیں خود وی ایڈ سے اتر رہے ہیں تو پبلک تو پھر انزائٹی کا شکار ہوگی اور پھر پبلک یہی میسیل لے گی کہ کرنا یہی ہوتا ہے